اسلام علیکم میں ہوں انور شاہ اس وقت ہم موجود ہیں تھانا فتح پور کے حدود دو سو چھبی سٹی ڈی اے میں کچھ جو نوصر باز ہیں اب سے کچھ لمحہ پہلے میں نے ایک نیوز بھی لگائی تھی کہ سلاح متاثرین فنڈ کی اماد میں خواتین کو دوکھا دیا جا رہا ہے اور ان سے پیسے جو ہے وہ بٹورے جا رہے ہیں ہماری تمام جو میڈیا ٹیم ہے شفیق احمد اس کے ساتھ سینئر صحافی ادنان خلیل ساجد جب ہمیں پتا چلا اور اس کے بعد ہم جو ہے دور دراز دو سو چھبی سٹی ڈی اے میں پہنچے ہم نے بہت کوشش کی کہ اس نوصر باز گروہ کو عوام کے سامنے لائے جائے اس سے پہلے ہم نے تصدیق کی اسیسن کمیشنر صاحبہ سے اور اس کے ساتھ ساتھ انتظامیہ سے کہ آیا کہ کوئی جو ٹیم ہے وہ کام کر رہی ہے جو سلاح متاثرین کو فنڈ دے رہی ہے اور اس کے ساتھ 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 خواتین کا یہ کہنا تھا کہ ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ سم جو ہے وہ آپ ریجسٹریشن کروائیں گے سا روپی سم کے نام سے انعصر بازحصول کر رہے تھے اس کے ساتھ ان کو سمیں جو ہے وہ کچھ خواتین کو دی گئے اور کچھ خواتین کو جو ہے وہ سم بھی نہیں دیکھی اس کے ساتھ پہلے بھی ہم نے بہت سے ایسے گروہ کو بین اکاب کیا جو تھانا فتح پر کی حدود میں کام کر رہے ہیں لیہ کی حدود میں کام کر رہے ہیں صرف کے نام پہ نوصر باز جو ہے وہ خواتین کو لوگوں کو بے وقوب بنا رہے ہیں اس کے ساتھ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جب شروع ہوتا تو اس کے بعد بھی یہ نوصر باز اتنے متحرک تھے کہ جگہ جگہ جا کے چینی بھی دے رہے تھے سمیں بیچ رہے تھے اور ان سموں پہ بعد میں یہ وارداتیں جو ہے وہ کرتے ہیں سینئر صاحبی ادنا خلید ساجد صاحب موجود ہیں ان سے ہم بات کریں گے نا سب کیا کہیں گے بڑی تگو دو کی ہم نے کوشش کی کہ اس گروہ کو عوام کے سامنے لائے جائے لیکن چلے گئے تھے اب کیا میسیج دینا چاہیں گی انتظامیہ کو سر یہ ہمارے صحابتی ذرائع سے معلوم ہوا کہ یہ لوگ جو ہیں فنڈنگ کے نام پر عوام سے پیسے بٹور رہے ہیں یہ وہ اس وقت ہماری امداد کے منتظر ہیں لیکن یہ لوگ ان کو خدا ترس نہیں ہیں یہ ان کو کسی قسم کا کوئی ترس نہیں آرہا الٹا ان سے رقم بٹورنے کی کر رہے ہیں ان کی امداد کرنے کی بجائے رقم بٹور رہے ہیں ہمارا ڈی پیو لیا اسسٹن کمیشنر کروڑ اور ایسے چوتھانا فتح پور سے مطالبہ ہے کہ ان کی مکمل تحقیقات کر کے ان لوگوں کو جلد جلد انڈریسٹ کیا جائے اور انہیں کیفر کردار تک بن جائے جائے دوبارہ کوشش کی اور انشاءاللہ آئندہ بھی کوشش کرتے رہیں گے کہ اس نوصر باز گروہ کو ہم عوام کے سامنے لائیں اور ان کے اصل چہرے کچھ تھوڑا سا کلپ ہے ویڈیو کا وہ میں اس ویڈیو میں بھی اٹیچ کر رہا ہوں آپ بھی اس آدمی کو جو ہے وہ پہچانے کہ یہ لوگ کون ہے جو سیمے بیج کر اور مختلف خواتین سے سادہ لوگ خواتین جو ہیں ان سے پیسے بٹور رہے ہیں تو میں بار بار اہل علاقہ سے شہریوں سے یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ کوئی بھی ایسا گروہ سلام متاثرین کے فنڈ کے حوالے سے موجود نہیں ہے اگر ہوگا تو ہم اس کو مختلف ذرائع سے مختلف شوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ تمام لوگوں کو جو ہے وہ آگاہ کریں گے اور اس طرح کے نوصر بازو کے چنگل میں بلکل بھی نا پھنسیں یہ لوگ جو ہے سیمے ریجسٹر کروا کے دوسری وارداتوں میں جو ہے وہ ملوث ہوتے ہیں اور بعد میں سادہ لوگ جو خواتین ہیں یا لوگ ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں تو حاضر ہوں گے کہ نجی سورے کی ساتھ اللہ حافظ